ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج کے اس لیکچر میں آپ لوگوں کو پڑھانے جا رہا ہوں کہ ہم اپنے لیے کون سا کورس سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آگے جا کر فیچر میں ہمیں کام آئے باز وقت یہ سیلیکٹ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ ہم کون سا کورس کریں جو ہمیں فیچر میں جا کر ہمارے ارننگ کا ذریعہ بنیں تو آج میں آپ کو وہ چار بہترین کورس بتانے جا رہا ہوں جو آفٹر میٹر کے بعد ہر پڑھے لکھے شخص کو کرنے چاہیے تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے جو پہلا کورس ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے آفیس مینجمنٹ کا آفیس مینجمنٹ ایک ایسا کورس ہے جو ہر پڑھے لکھے شخص کو کرنا چاہیے اسی کورس کے اندر آپ سیکھتے ہیں کہ آپ نے کمپیٹر آپریٹر کی جاب آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے کلر کی جاب کیسے کرنی ہے آپ نے ڈیٹا انٹی آپریٹر کی جاب آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے بزنس کو آپ نے مینج کیس طرح سے کرنی ہے اپنے بزنس کے لئے ڈیٹا بیس آپ نے کس طرح سے بنانی ہے ٹوٹل آپ نے ساری مینجمنٹ آپ نے اسی کے اندر سیکھنی ہوتی ہے اسی کے اندر میکرو سوفٹ آفیس کو پڑھایا جاتا ہے جس میں آپ کو مس ورڈ مس ایکسل مس پاور پوائنٹ اور اس کے ساتھ انٹرنیٹ اور پرنٹنگ اور یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو سکھائی جاتی ہیں یہ کورس کرنے کے بعد آپ کہیں پر بھی ایسا کمپیٹر آپریٹر ایسا کلر یا آن لین ورک بغیرہ آپ کر سکتے ہیں نمبر دو پہ جو ہمارا کورس آ رہا ہے وہ ہے گرافکس ان ڈیزائننگ کا گرافکس ان ڈیزائننگ کا جو کورس ہے یہ ذاتر وہ لوگ کرتے ہیں جو ڈیزائننگ کا کام کرنا چاہتے ہیں جو کسی قسم کے فلائرز کریٹ کرنا چاہتے ہیں براوشلز کریٹ کرنا چاہتے ہیں بینرز کریٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوز کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا کور پیج کرنا چاہتے ہیں یا بکس کے ٹائٹل وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا پینافلیکس کرنا چاہتے ہیں یا بیل بورڈ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں گویا کہ آپ جو چیز بھی پرنٹر دیکھتے ہیں جو چیز بھی آپ نے چھپی بھی دیکھی ہے وہ گرافکس ان ڈیزائننگ میں ایزی لی آپ بنا سکتے ہیں تو اس کورس کے اندر جو آپ نے سکل سیکھنی ہے جو آپ نے اپلیکیشن سیکھنی ہے وہ ہے کورلڈرا اور اڈاپ فوٹو شاپ الیسٹیٹر اور ان ڈیزائن ان سوفٹریز کو آپ سیکھ کے آپ ان پہ اگر مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ آن لائن ورکنگ بھی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے آپ ایک اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں آپ جیسے فائیور ہے اپ ورک ہے فری لانسنگ ہے گروہ ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ ریجسٹر ہو کے آپ یہاں پہ فری لانسنگ کی آپ سیریسز دے سکتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ آپ کما سکتے ہیں نمبر تھری پہ جو ہمارا کوس آ رہا ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا دور جو ہے وہ ڈیجیٹل کا دور ہے آج کل وہ دور نہیں رہا کہ لوگ براوشر پرنٹ کروائیں یا اپنے بینر گلی محلوں میں لگوائیں یا مارکیٹ میں لگوائیں آج کل جتنی بھی ایڈوٹیزمنٹ ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے فیس بک پہ ہو رہی ہے ٹوٹر پہ ہو رہی ہے یوٹیوب پہ ہو رہی ہے دیفرنٹ پلیٹ فارم پہ آپ کی مارکیٹنگ آپ کی بزنس کی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کورس کرنے کے بعد آپ اپنے بزنس کو پرموڈ کر سکتے ہیں یا کسی اور کے بزنس کو پرموڈ کر کے آپ اس میں اچھا سا پیسہ کما سکتے ہیں اس کورس کے اندر آپ نے اس میں ایک کامریس مینجمنٹ آپ نے سیکھنی ہے سرچ انجن مارکیٹنگ آپ نے سیکھنی ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ نے سیکھنی ہے گوگل ایڈز مینجمنٹ آپ نے سیکھنا ہے فیس بک سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ نے سیکھنی ہے ٹوٹر آپ نے سیکھنا ہے پینٹرسٹ آپ نے سیکھنا ہے یوٹیوب ایڈز کیسے لگاتے ہیں یوٹیوب پہ ایڈ کی سیٹنگ آپ نے سیکھنی ہے اور ویب کانٹینٹ رائٹنگ آپ نے سیکھنا ہے تو یہ تمام سکل حاصل کرنے کے بعد آپ ایک اپنا بزنس خود کے لیے کر سکتے ہیں اور کسی کے لیے آپ سرویسز بھی دے سکتے ہیں نمبر فور پہ جو ہمارا کورس آ رہا ہے وہ ہے ویب ڈویلپنٹ کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کوئی شاید کوئی ایسا ادارہ ہو جن کی اپنی ویب سائٹ نہ ہو کوئی بھی ایسا بزنس ہو شاید اس کی اپنی ویب سائٹ نہ ہو مگر آنے والے دور میں ہر شخص نے اپنی بزنس کے لیے اپنے ادارے کے لیے ویب سائٹ ویلپ کروانے ہی ہے تو ویب سائٹ کا کورس کرنے کے بعد آپ کسی اور کے لیے ویب سائٹ آپ کریٹ کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ بنا کر بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ نے سیکھنا ہے وہ ایشٹی ایمل ہے اور اس کے ساتھ سی ایس ایس ہے پھر اس کے ساتھ ویب پی ایچ پی ہے پھر اس کے بعد ورڈ پریس بھی ایک بہت اچھا ٹول ہے جس کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی ویب سائٹ کو مینج کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک کامریس ہے اس کے اب بوسٹ ٹپ ہے اور اس کے بعد سی پینل کی ٹریننگ ہے تو یہ سکل سیکھنے کے بعد اگر آپ اپنے لیے خود کے لیے ویب سائٹس کیریٹ کرتے ہیں تو اس ویب سائٹس کو آپ گوگل ایچن سے اپروف کرا کے آپ ایڈز کے ذریعے بھی اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں اور پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں پوری دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ویب سائٹس کے لیے لاکھوں روپے کما رہے ہیں تو آپ بھی ان سکلز کو سیکھ کر اپنے لیے خود کے لیے جاب کر سکتے ہیں امید ہے آج کیسے لیکچر میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کی ویڈیو سے واقعی کچھ آپ نے نیو سیکھا اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولئے گا تو ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی